بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات احادیث میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ یوں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد قتل ہو چکے اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی اللہ کی یہاں جانا ہے لہٰذا اس کا یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے مارا مارا پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں اسے کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں لوگوں نے ایک عابض شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا لہٰذا اس قاتل نے اس ثابت کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جب میں نے 99 انسانوں کی جان ختم کی ہے تو اس ثابت کا مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس نے اپنی اکل سے قیاس آرائی کی اور کہا کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی لہٰذا اس ثابت نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس شخص نے غصہ اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے سو قتل پورے کر دیے کہ جب میری توبہ ہی قبول نہیں ہوتی ہے تو لاؤ تجھے بھی میں ختم کر کے سو پورے کر دیتا ہوں لہٰذا اس نے سو قتل پورے کر دیے مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روح زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے اس سے جا کر معلوم کروں گا وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلان جگہ ایک عالم رہتا ہے اس سے جا کر معلوم کرو لہٰذا اس نے حسالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگوزاری سنائی اور سو آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا سارا کا سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو انہوں نے بتلایا کہ تیرے گناہ ماف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے لہٰذا اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلان جگہ سفر کر کے جاؤ وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں ان کا مشکلہ صرف اللہ کی عبادت ہے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی مافی مانگو انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی لہٰذا جب اس قاتل نے آدھا راستہ تیہ کر لیا تو ملک الموت آگئے اور اس کی موت ہو گئی اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے پوری زندگی گناہوں میں گما دی اور اسی دوران آسمانوں سے ایک اور فرشتہ آیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے لہذا اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناب کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے لہذا دونوں طرف کی زمین ناب کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس سے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے لہذا فیصلہ ہوا کہ مقام معاصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے اس لئے رحمت کے فرشتوں کا اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا لہذا اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا ناظرین نے ایک روایت میں آتا ہے کہ کتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹا گیا ناظرین یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لئے حوصلہ افضائی اور معاملت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گراہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں اور خدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور جنگل میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے اور اللہ کہتا ہے کہ جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باہ پھیلاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں حلکہ ناظرین بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قہد پڑ گیا مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا یا قلیم اللہ رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ بارش نازل فرمائے جہادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمرا لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے یہ لوگ ستر ہزار یا اس سے کچھ زیادہ تھے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی آجی سے دعا کرنا شروع کی میرے پروردگار ہمیں بارش سے نواز ہمارے اوپر رحمتوں کی نوازش کر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بے زبان جانور اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنے دامنے رحمت سے جگہ دے دعائیں ہوتی رہیں اگر بادلوں کا دور دور تک پتانا تھا سورج کی تپش اور تیز ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تاجب ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وہی نازل ہوئی تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ چالیس سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر مصر ہے اے موسیٰ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا کہ یا باری تعالیٰ میں کمزور سا بندہ میری آواز بھی کمزور یہ لوگ ستر ہزار یا اس سے بھی زیادہ ہیں میں ان تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا جواب ملا تیرا کام آواز دینا ہے پہنچانا ہمارا کام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے جو گزشتہ چالیس سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے لوگوں میں سے باہر آجا تیرے ہی کالے کرتوتوں کی پاداش میں ہم بارانِ رحمت سے محروم ہیں اس گناہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بہت شرمندگی ہوگی اور میری جگہ ہسائی ہوگی اور اگر میں باہر نہ نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے اب اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا اپنے گزشتہ آفال و عمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی اے میرے رب تو کتنا کریم ہے اور بردبار ہے کہ میں چالیس سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے محلت دیتا رہا اور اب تو میں یہاں تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف فرما کر آج زلط و رسوائی سے بچا لے ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور مصلہ دھار بارش شروع ہو گئی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا یا الہی آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی حالانکہ وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے موسیٰ جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی اسی کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں فرمایا ہے موسیٰ میں نے اس کو اس وقت رسوہ اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا اور اب جب کہ وہ میرا مدی اور فرما بردار بن چکا ہے تو میں اسے کیسے شرمندہ اور رسوہ کروں اے موسیٰ میں چگل خور کو برداشت نہیں کرتا اے موسیٰ چگل خوری کرنا مجھے بالکل پسند نہیں میں تو عیب چھپانے والا ہوں ہرگز کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کی تحقیر کروں گا جاؤ موسیٰ آج میں نے اس کے تفیل تم لوگوں پر بارش برسا دی ناظرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ورمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے جبکہ وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنی خوشی تم میں سے کسی مسافر کو اپنی اس سواری کے اونٹ کے مل جانے سے ہوتی ہے جس پر وہ چٹیل بیابان میں سفر کرتا رہا ہو اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بندہ ہو اور اتفاق سے وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ جائے اور وہ اس کو ڈھونٹے ڈھونٹے مایوس ہو جائے اور اسی مایوسی کے عالم میں تھکا ہارا بھوکا پیاسا کسی درخت کے سایہ کے نیچے لیٹ جائے اور اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ جائے اور جب آنکھ کھلے تو اچانک اس اونٹ کو اپنے پاس کھڑا ہوا پائے اور جلدی سے اس کی نکیل پکڑ کر اور خوشی کے جوش میں زبان اس کے کابو میں نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے کہنے لگے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں خوشی کے مارے اسے پتا بھی نہ چلے کہ میں کیا کہہ گیا بندہ کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی اس کی شانِ ربوبیت اور رحمت کا تقاضہ ہے اس کا ایک بھٹکا ہوا بندہ اپنی نادانی سے شیطان کے فریب میں آ کر اس کی عبادت کی راہ سے بھٹک گیا تھا آہ راست پر آ گیا لیکن بندہ کی توبہ و استغفار سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا وہ بڑا ہے اور بڑا ہی رہے گا وہ بے نیاز ہے اسے ہماری ضرورت نہیں لیکن ہم اس کے محتاج ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں وہ پوری کائنات کا خالق و مالک اور رزاق ہے ناظرین اللہ سے توبہ و استغفار کرنے کا فائدہ ہمیں ہی پہنچتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف پرزی کرنے پر اس کا نقصان بھی ہمیں ہی پہنچتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے اگر گناہ کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے مثلا نماز اور روزہ کی یدائیگی میں کوئی گتا ہی ہے یا ان عمال کو کرنا جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے مثلا شراب پینا اور زنا کرنا معلوم ہوا کہ انسان جب سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا بہرحال گناہگاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین